لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں یہ تربیتی ورکشاپ ان اسادسہ کے لیے منقب کی جا رہی ہے جو آنے والے دنوں میں صوبے کی رضاکار فورس میں بھرتی ہونے والوں کو تربیت دیں گے ہمارے کنٹری کے اندر پاسٹ کے اندر بھی بڑے ڈیساسٹر چلتے رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ فیوچر کے اندر اس طرح کا کوئی وقت ہے یا ہمیں اس طرح سے بھی ہے مگر ہمارے پاس ایک اورگینیزیشن ہونی چاہیے ہمارے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ایسی سٹویشن کے اندر اچھی طرح سے بھیہیو کر سکے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں تاکہ یہ ایک چین بنتی چلی جائے اور ہمارے پورے ملک میں یہ پھیلے رضاکاروں کا یہ پروگرام ہم ہے پاکستان پنجاب حکومت نے گزشتہ برس کی دینگی وبا کے بعد صوبے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے شروع کیا ہے جس میں نوجوانوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے پنجاب میں زلی سطح پر رضاکاروں کا محدود نظام پہلے سے موجود ہے جو ادم توجہی کے باعث تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے وفاقی سطح پر بھی دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد رضاکاروں کا ایک ادارہ کائن کیا گیا لیکن دو ہزار دس کے سیلاب اور گزشتہ برس کی دینگی وبا کے دوران پنجاب میں ان اداروں کی موجودی کا احساس نہ ہو سکا رضاکاروں کی پروگرام ہم ہے پاکستان کی ریجسٹریشن یونین کاؤنسل کی سطح پر کی جا رہی ہے محکمہ سوشل ویلفیر کے مطابق اب تک تیس ہزار افراد رضاکار بننے کے لیے ریجسٹر ہو چکے ہیں لوگوں کو اپنی رسپونسیبیلٹیز کا بتانا ہے دیکھیں نا ہر چیز اب ہم گورمنٹ ڈیپینڈنٹ نیشن بن گئے ہیں کہ حکومت آئے گی یہ کام کرے گی یہ فورس انشاءاللہ ایسی فورس بنے گی جو لوگوں کو ٹرین کرے گی کہ ہمارے فرائز میں بھی کیا شامل ہے پہلے مرحلے میں رضاکار دینگی سے آگہی کے لیے گھر گھر مہم چلا رہی ہیں دینگی کا موسم شروع ہونے کو ہے اور یہی اس رضاکار فورس کا پہلا انتحان بھی ہے شمال جعفری بی بی سی لہور موسیقی